کہانی کے شروع میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک میس پر سو رہا ہوتا ہے اس کی اچانک سے آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی انجان جگہ پر ہے لڑکا سوچتا ہے کہ یہ کون سے جگہ ہے میں تو مر گیا تھا مجھے یاد ہے میں نے ریسٹران میں ایکسپائر کھانا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے صرف فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی جو ڈاکٹر کیوں نہیں کر پائے تھے اور جس کی وجہ سے میں مر گیا تھا اسے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں پر لگتا ہے کہ میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں یہ کسی سمیل ہے لڑکا دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ کچھ گولیاں ملتی ہیں وہ سوچتا ہے کیا یہ کوئی جادوی گولیاں ہیں یہ گولیاں تو خراب ہو کے ایکسپائر ہو گئی ہیں لگتا ہے اس بارڈی کا اوریشنل اونر نے اس گولیوں کو کھایا تو اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لگتا ہے ہم دونوں کی ہی خراب چیز کھانے کی وجہ سے موت ہو چکی ہے یہ لڑکا سوچتا ہے کہ کیا پتا اس بارڈی کا اونر بھی میری طرح لگی ہو اور میری دنیا میں میری بارڈی میں زندہ ہو جائے پھر اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص بہت حیرانی سے کہتا ہے یک ماسٹر آپ تو لڑکا کہتا ہے ہاں میں اور کیا تو وہ شخص تیزی سے بھاگتا ہوا چلے جاتا ہے چلاتے ہوئے کے ریسٹ ویل پھر لڑکا سوچتا ہے کہ جسے کہانیوں میں ہوتا ہے بے صحیح کیا مجھے بھی سپر پاورز ملیں گی میری سپر پاورز کیا ہے اور سسٹم کہاں ہیں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اچانک سے اسے ایک آواز آتی ہے تو وہ حیرانی سے کہتا ہے کیا مجھے واقعی ایک سسٹم ملا ہے کیا یہ ایک واقعی سسٹم ہے وہ سسٹم سے بولتا ہے سسٹم مجھے جلدی سے میرے پاورز بتاؤ پھر سسٹم شروع ہونے لگ جاتا ہے لڑکا بہت خوشی سے سوچتا ہے کہ اب مجھے بھی سپر پاورز مل جائیں گی لیکن اچانک سے سسٹم روڈ ہونا بن ہو جاتا ہے لڑکا سدمے میں کہتا ہے یہ کیا ہوا تو اچانک سے سسٹم کہتا ہے کہ اس باڈی کا ہوسٹ اور آپ دونوں اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں مرچ چکے ہیں اس لئے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کا سسٹم ملا ہے لڑکا کہتا ہے کہ اس ٹائم سسٹم کا میں کیا کروں گا کیا خلاف فوڈ کو اچھے فوڈ میں بدل کی کھاؤں گا پھر لڑکی کی نظر ٹیبل پر ہکھی بھی کچھ ایکسپائر گولیوں پر پڑتی ہے تو وہ سوچتا ہے کیا پتا میں ان ایکسپائر گولیوں کو ٹائم سسٹم کی مدل سے صحیح کر پاؤں لڑکا سسٹم سے کہتا ہے سسٹم ان گولیوں کا ٹائم پاچ سال پیچھے کر دو لڑکا سوچتا ہے کہ شاید بات سال پہلے یہ گولیاں ٹھیک ہو اس کے لڑکا ٹائم مشین میں گولیوں کو ڈال دیتا ہے پھر وہ گولی سسٹم میں جاتے ہی ذات پہلے جیسی نہیں ہو جاتی ہے پھر لڑکا سوچتا ہے اس کی خوشبو تو بہت اچھی ہے شاید یہ گولی صحیح ہو چکی ہے اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکا اس گولی کو جلی سے کھا لیتا ہے یا سوچتا ہے کہ شاید ہی میرے پاور میں اڑانے میں میری مدد کرے گولی کو کھاتے ہی لڑکے کے پاور میں تھوڑی اضافہ ہو جاتا ہے اور لڑکا سوچتا ہے کہ میرے پاور بڑھ رہا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے